اسلام علیکم بیورز پاکستان آرمی بہت مضبوط ہے حملہ آور کو موں کی کھانی پڑے گی دشمن کو پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے دو بار سوچنا ہوگا ملیشین وزیر آزم ماتیر محمد بھارت کے خلاف کھل کر بول پڑے آج کی ویڈیو میں اسی ٹوپک پر بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائپ کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں دوستو ملیشین وزیر آزم ماتیر محمد ملیشیا پہنچتے ہی پاکستان آرمی اور پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کے گن گانے لگے ملیشین وزیر آزم ماتیر محمد پاکستان آرمی اور جے ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کے مدہ نکلے مہاتیر محمد نے دورائی پاکستان کے بعد دیے گئے اپنے انٹریو میں پاک فوج اور جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کی کھل کل تاریف کی انہوں نے کہا ہے کہ پاک آرمی بہت مضبوط ہے حملہ آور کو موں کی کھانی بڑے گی دشمن کو پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے دو بار سوچنا ہوگا ان کا اشارہ بھارت کی طرف تھا دشمن کو پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے سوچنا ہوگا کہ وہ کس پالمی طاقت سے پنگا لے رہا ہے ملیشین وزیر آزم نے مزید کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ پاکستان آرمی کتنی مضبوط ہے پاکستان میں زائل ایڈمی اتیار کتنے مضبوط ہیں ماتیر محمد نے کہا ہے کہ پاکستان اب جہاز بنانے کے بھی قابل ہو گیا ہے اس کے جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کی کارکردگی بہت زبردست ہے انہوں نے کہا ہے کہ جے ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کی نمائش کی گئی ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان اپنے جہاز ہمیں فروغ کرنا چاہے گا ماتیر محمد نے انٹریو کے دوران کہا کہ پاکستان ہمیں ایک یا دو جہاز دے تاکہ انہیں اڑا کر دیکھیں کہ کتنے پاورفل ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بھارت پاکستان کے رشتے مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں ملائشیا اس میں اہم کردار ادا کرنے کو تیار ہے لیکن بھارت کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ کشمیری مسلمانوں پر ظلم کس طرح بند کرتا ہے بھارت کو ہر صورت کشمیری مسلمانوں کے خلاف اقدامات بند کرنے ہوں گے انہوں نے کہا ہے کہ ملائشیا کشمیری نوجوانوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیں فیس بک پیچ پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ